صاحب کا صدر پاکستان محترم جناب آصف علی زرداری صاحب کی حیات مبارکہ پر مختصر نوٹ آپ نائنٹین ففٹی ٹو میں ڈاکووں کے ایک نہائیت بلند مرتبہ زرداری قبیلہ میں پیدا ہوئے آپ نے جناب کم عمری میں ہی لوت مار اور غاسمانہ قبضے کی ابتدائی تعلیم اپنے عہد کے نہائیت جید لوٹے رہے اپنے والد محترم قبلہ جناب حاکم علی زرداری صاحب سے حاصل کی بعض ازاں اللہ اصناد و پیشہ ورانہ علوم کے حصول کے لیے کئی مرتبہ طویل عرصہ کے لیے مختلف جیلوں میں قیام کا شرف حاصل فرمایا آپ نے اپنی بقیدہ عملی زندگی کا آغاز حکومتی خوزانے کی لوٹ مار سے کیا گو کے حسب و نسب کی وجہ سے طبیعت بچپنی سے اس بیغیرتی کی طرف مائل تھی لہذا آوائل جوانی سے ہی چھوٹی موٹی وارد ذاتوں کی طرف خصوصی توجہ فرماتے تھے اپنے برادر نسبتی کو نہائیت مہارس سے قتل کروا کے اس شعبہ میں بھی اپنی برطلی کا لوہ منوایا بعد ازا اسی گران قدر تجربے سے نہ صرف مختلف مواقعے پہ اپنی قریبی ساتھیوں کی مدد کی بلکہ اپنی اہلیہ محترمہ کو بھی اس بے ثبات دنیا سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے نائد خوبصورتی سے قتل کروا دیا آپ اپنی اتنی انہی اعلیٰ صلاحیتوں کی سبب صدر پاکستان کے جلیل قدر عوضہ پہ پانچ سلسل فراز رہے اور اپنے دور اقتدار میں کمیشن کھانے کے جدید طریقے وضع کیے کرپشن کو سائنسی بنیادوں پہ استوار کیا اور سیاسی کرپ نظام کی مضبوط بنیاد رکھی یہ ان کی بڑے بڑے کارنامے ہیں غریب پرور ہونے کے ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ایک غریب کلرک کے سر پہ دست شفقت فرمایا اور اس سے مل کر نہ صرف سرکاری اراضی بلکہ بے اختیار عوام کی زمینوں پہ بھی نہائیت وسیع القلبی سے قبضہ کیا اور اپنی محنت سے کمائی ہوئی خطیر حکوم کو غیر ممالک میں منتقل کرنے کے عمل کو بقیدہ آرڈ کا درجہ دیا اس سنت میں نہ صرف اپنے اہد کے سیاست دانوں اور سرکاری افسران کی مدد و تربیت فرمائی بلکہ معروف مارڈل گرلز اور فنون لطیفہ سے وابستہ افراد کی بھی عملی رہنمائی فرماتے رہے ان کی بلند مرتبہ محارت کا انداز اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ ملکی اللہ دالتوں اور مختلف اجنسیاں بعد از کوشش بسیار کبھی بھی کچھ بھی نہ پکر سکی الگرس محصوف کی شخصیت ایک درسگاہ کا درجہ رکھتی ہے ان کے شگلد بشمول خلفاء مریدین عقیدت من نہ صرف پاکستان بلکہ غیر ممالک بشمول امریکہ میں قصر سے پائے جاتے ہیں خزشتہ برسوں پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب بھی ان کے دست مبارک پہ بیعت ہوئے مگر بعض ازام پدیشی کند ہونے کی سبب راندہ درگاہ قرار پائے امید واسق ہے کہ پاکستان کے گنگی بحری اور بے ہی سوام آنے والے الیکشن میں نے ایک دفعہ پھر اگلے پانچ سال کے لیے پاکستان کھپے کا موقع ضرور دے گی میڈلس ویڈیو کے تجزیہ نگار کے کلم سے بہت شکریہ موسیقی